احتضار صاحب کیا حال آپ ظاہر ہے آپ کلوجلی واش کر رہے ہوں گے جو پروسیڈنگز چال رہی ہیں آپ کی سنس کیا بن رہی ہے اس حوالے سے یہ جو سیٹو والا معاملہ ہے کچھ یہ تأثیر ملتا ہے کہ یہ سیٹیں کس سمجھ جائیں گی سیٹو والا معاملہ میں نے آپ کو عرض کیا بڑا سیدھا سادھا ہے آرٹیکل سترہ کے احتیاط ہر ایک کو اختیار ہے جس پارٹی میں مردی جائے وہ چاہے سرکاری مزادم نہ ہو تو وہ ہر پارٹی میں جا سکتا ہے وہ پارٹی اگر وہ پارلیمنٹ میں بناتا ہے پارلیمنٹ میں مل کے ایک پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں سارے انڈیپینڈنٹ وہ چالیس آدمی سے سوشلس پارٹی پارلیمانی پارٹی بن جاتی ہے اس میں تو کوئی دکت نہیں ہے کوئی قانون اس میں مانے نہیں ہے یہ تو آپ کلم یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹیں لیجیٹو میٹلی بل سکتی ہیں پی ٹی آئی کو وہ ریجسٹر پارٹی ہے پی ٹی آئی بھی ہے سنی اطاعت کانسل ریجسٹر پارٹی ہے آپ کوئی پارٹی بنا لیں کرکٹ پارٹی پولیٹکل پارٹی بنا لیں اور اس کو کہہ کہ کرکٹ جو کھیلتا ہوگا وہ ہی میمبر ہوگا تو وہ بنا سکتا ہے اس میں تو کوئی لیگل بات نہیں ہے اچھا اب میں ایک چیز صرف آپ کو بتا دوں کاجی صاحب جو اس وقت سب سے بڑا ایشو کھڑا ہو رہا ہے جی جی وہ ہے ہر میں سمجھتا ہوں ہر پنجاب کے ہر مسلم لیگ نون کے ایم این اے کے سین میں ایک لاش دفن ہے علامتی طور پر ہر ایم این اے جو مسلم لیگ نواز سے پنجاب سے تعلق رکھتا ہے اس کے سین میں ایک لاش دفن ہے وہ کون سی لاش ہے وہ فارم فورٹی فائیو ہے فارم فورٹی سیون تو یہ لے راتے پھر تینہ جی ہمیں ایک لاکھ بیس ہزار ووٹ ملے اصلی ووٹ کتنے ملے وہ فارم فورٹی فائیو میں فارم فورٹی فائیو جو خود نواز شریف کی انہوں نے لگائی سرکاری اوفیشل ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی چیف الیکشن کمیشنر راجہ سلطان سکندر نے اس میں آپ نے دیکھا چار گھنٹے کے بعد وہ واپس لے لی اور ابھی تک واپس نہیں لگائی فارم فورٹی فائیو کیونکہ فارم فورٹی فائیو انہوں نے اپلوڈ نہیں کی کیونکہ ورنہ ان کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر سب کو اپلوڈ کرنا تھا اور جو فارم فورٹی فائیو جو میاں نواز شریف کی تھی وہ آپ نے دیکھا اس پہ کتنی کاٹے کتنے کتنی اوورائٹنگ ٹیمپرنگ کے مبینہ طور پر اس پندر کیوی ٹیمپرنگ کیوی اچھا اتزاد صاحب سلامباد ٹربیونل میں تبدیلی بھی محتل ہو گئی ہے اور کیا یہ ایک سو اسی دن میں اب فیصلے بھی آنے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فارٹی فائیو فارم والا جو ماملہ ہے اب یہ یعنی یہ ساری ساری پاور گیم چینج کر سکتا ہے یہ تو تین جو کھل گئی ہیں فارم فورٹی فائیو جو کہ زندہ درگور ہیں اسلامباد والی جن کو پہلے جو تینوں ایم این ایز فارم فورٹی سیون کی ایم این ایز یہ تینوں اسلامباد والے انہوں نے پہلے تو کہا کہ ہاں جی ہم لے آئیں لے آئیں گے فارم فورٹی فائیو جو اسی دن شام تک سے پہلے انہوں نے درخواست مقدمے کی تبادلے کے لیے کر دی اور کہا کہ ہم یہ جو ہے فارم فورٹی فائیو نہیں وہ تبادلہ کیا جائے بدل دیا جائے جاج صاحب سے جانگیری صاحب سے کسی اور ٹرائبیونل میں بھیجا جائے ساتھ اوڈیننس بھی بنا دیا کہ انڈیپینڈنٹ بھی ریٹائر ججز بھی لگائے جا سکتے ہیں کیونکہ ریٹائر ججز کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا ان کے اوپر سوپرویزن نہیں ہوتی ہائی کورٹ کی اس لحاظ سے کہ ان کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے انہیں بیٹ پوسٹنگ دی جا سکتی ہے انہیں ڈسپنری ایکشن دیا جب ان کے سلاف لیا جاتا ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اپنے تحیم وہ آزاد ہیں تو اس لیے انہوں نے یہ کیا اب وہ بھاگتے پھرتے ہیں اب انہوں نے آج آئی کورٹ نے اسلام آباد آئی کورٹ نے اس چیف الیکشن کمیشنر کے فیصلے کو ہی ختم کر دیا ہے تو گویا اس کا مطلب ہے کہ فرمنٹیشن ہے اور تبدیلی اچھا کیا یہ اگر یہ الزامات ثابت ہوتے ہیں یا یہ کھل کے پروفس آ جاتے ہیں تو کیا اس پہ کوئی تعدیبی کاروائی ہو سکتی ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جی الیکشن جو ہے وہ سٹیل کیا گیا ہے یا چوری ہوا ہے یا فارٹی فائی فارم کو اس کی کیا سزا ہمارے آئین میں ہے اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو اگر ثابت ہوتا ہے کہ یہ فارمز فارٹی فائی میں ردو بدل کر کے اور وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ردو بدل کر کے اور سارا معاملہ انہوں نے بنایا ہے اور ہارنے والے کو جتا دیا ہے نسرین یا ڈاکٹر یاسمین کی لاکھ ووٹ سے ان کو پندرہ ہزار کر دیا ہے نواز شریف کے پندرہ ہزار تھے ان کو لاکھ کر دیا ہے تو پھر تو بہت بہت سنگین جرم ہے ابھی تک ہوتا یہ رہا ہے کہ انیس سو اسی کے دیائی کی ایک ججمنٹ سے لے کے سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا وہا ہے کہ آپ ایک دفعہ کاؤنٹنگ ہو جائے اور کنسولیڈیشن آف ووٹس ہو جائے فارم فارٹی سیون ہو جائے تو آپ کوئی بھی بیگ نہیں کھول سکتے کوئی بیگ نہیں کھول سکتے اور یہ بیگ یہ تو اس وجہ سے کہ اور بیگ کھولنے کے لیے بہت سنگین آپ کو بتانے پڑیں گے ادھر جرائم جو بیگ میں سے نکلیں گے وہ میں نے ایک خلقے کی قرائے اس میں سے بیگ کھولوائے تھے دو ہزار تیرہ میں تو اس میں سے کئی تیس بیگ میں سے ردی نکلی تھی ردی کوئی الیکشن کا کوئی ووٹر کوئی بیلٹ پیپر کا کاؤنٹر فائل کچھ نہیں صرف ردی یہ میں نے کتاب بھی لکھی ہوئے اس پر رابنگ این ایلیکشن پر بہرحال یہ انہوں نے یہ یہ تو آپ کے الیکشن میں ہوا نا جو آپ یہ آپ کے الیکشن میں ہوا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ریکارڈ جو ہے اسے کیا ہم نے جی 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 مکمل کریں آپ اعتضاء صاحب یہ یہ قاضی صاحب یہ سمجھتے رہے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی یہ سمجھتا رہا ہے کمیشنر بھی سمجھتا رہا ہے کہ یہ بینک کھلی نہیں سکتے تو یہ لاشیں زندہ در گور کر دیں گے تو آپ خود ہی مار جائیں گے یہ زندہ در گور ہوئی نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ زندہ در گور ہے یہ سارا معاملہ اور سارا جو ریکارڈ ہے تو اب وہ کھلے گا اور کھلنا چاہیے خاص کر جب نواز شریف کا شہباز شریف کا جو فارم فورٹی فائیو ہے وہ اتنا بری طرح قط و برید واوا نظر آیا ہے کہ وہ کھلنا چاہیے وہ کھل گیا تو سارے چیف الیکشن کمیشنر سے شروع ہو کے نیچے تک ہتھکڑیاں لگتی جائیں گے اچھا اتزاد صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے ریومر مل چل رہی ہے میں جانے چاہوں گا قانونی پوزیشن کیا ہے کیا اس ریکارڈ کو ضائع کیا جا سکتا ہے یا ایک سال ایک سال تک یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے میرے سے رہ گیا تھا کیونکہ ریکارڈ پہلے دو پانچ سال کے لیے پریزرو کرنا قانون کے تحت لازم تھا الیکشن کمیشن کمیشن اس الیکشن میں ایک سال کے لیے ضروری ہے ایک سال اب چھے مہینے تو گزار دی ہیں چھے مہینے یہ گزارنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح تاریخیں لے کے تبادلے کی درخواستیں دے کے قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے جا کے امداد مانگ کے ان سے کچھ کروا کے کچھ بینچز پہ اعتراضات کر کے یہ اس طرح چاہتے ہیں کہ یہ چھے مہینے نکل جائیں تاکہ وہ فارم فورٹی فائی سب کو قبروں میں ہی آگ لگا دی جائے بہت اعتراض صاحب تینکیو ویری مچ ایٹیز آلویز ان لائٹننگ تشریح آپ کرتے ہیں اور بہت سے معاملات کو سم ان میں احسانی بھی ہوتا ہے